مہاراش میں ویواد کے بعد پاکستانی گزلگائے گولام علی آج کولکاتا میں اپنے کارکرم کرنے جا رہے ہیں ممتر سرکار کے کارکرم کے لیے انہیں وشیشتہ اور پنیوتہ دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے احتیاطن کارکرم سطل پر بھاری سرکشہ کا بندوست گیا گیا ہے جائز علیہ ہماری سمبتتہ منو گیلوئی والے پاکستانی گزلگائے گولام علی کے ایک ایونٹ کی تیاری میں کولکاتا پولیس پوری طرح تینات ہے شام قریب پانچ بسے سے شروع ہونے والے اس ایونٹ میں فلحال کافی پولیس تیناتی کی گئی ہے میں اس سمیہ ہوں نیتا جی انڈو سٹیڈیم پہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹرز لگے ہیں ملن نصف دوہزار سولہ کے جس میں کافی عالی آدھکاریوں کی سرکشہ ویوستہ بھی شامل ہے اس میں ڈی سی لیول کے آفیسرز ہیں سینئر سپیشل ایس پی ہیں اور کئی سارے عالی آدھکاریوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے سرکشہ کے کافی کڑے انتظام کیے گئے ہیں قریب پانچ سو سے آٹ سو پولیس کرمچاری ویبن جگہوں پر تینات ہیں ان کے ساتھ ساتھ انٹری پر سادے کپڑوں میں بھی پولیس والے تینات کیے گئے ہیں جگہ جگہ پر کارڈن آف کیا گیا ہے راستے کا دھیان رکھا گیا ہے جب وہ ہوتل اوبرائی گرانت نکل کر نیتا جی انڈو سٹیڈیم تک آئیں گے اسے سب سے کم زیادہ سیکیورٹی ایریا رکھا گیا ہے یہ بھی دھیان میں رکھا گیا ہے کہ صرف اور صرف سرکشہ ہی نہیں بلکہ یہ پورا ایونٹ جو ہے وہ پیسپول رہے کافی ساری کانٹروورسی ہو چکی ہے خاص طور سے پٹھان کورٹ کی گھٹنا کے بعد اور شیف سینہ دوارہ پروٹیس کے بعد ممبئی میں جب ان کا ایونٹ کینسل کرنا پڑا تھا لیکن پلال یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خود مکھی منتری ممتہ بانر جی اس کی پوری طرح سے نگرانی کر رہی ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ منٹ ٹو منٹ اس کا کیا اپ ڈیٹ ہے خود وہ بھی رہیں گی اس پورے ایونٹ میں اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خود بسیم منگال سرکار کے لیے اسے سفل بنانا کیامرمن تابس بیری کے ساتھ منو گیا لوئی وال کولکاتا آج تک دیکھے چیتن سانگھی کے بارے میں اگر ہم بتائیں تو ڈیڈی سی اے کی جو جانچ ہوئی تھی ڈلی سرکار نے جو جانچ کروائی تھی اس کے چیئرمنٹ سمیتی کے اور بہت خاص مانے جاتا